اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی سمپل ٹی کےک کی ریسپی اور یہ ٹی کےک بنانا بہت ہی آسان ہے جو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں سیم اسی ریسپی کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں کپ کیک جو کہ آپ کے بچوں کو گھر میں بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں ہمارے کپ کیک بھی بہت سوفٹ بنی ہے اور ہمارا کیک بھی بہت سوفٹ بنا ہے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ چیلنجی اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو یہ دیکھیں یہ ریسپی ہم نے دیکھیں بنائی ہے گھر کے کپ سے یہ دیکھیں یہ نارمل سائز کا کپ تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہمارے ٹی سپونز ہیں یہ بھی ہوتے ہیں تو جس کے پاس میئرنگ کپ یا میئرنگ سپونز نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں بنا سکتا یہ اب آپ گھر میں جو آپ کے موجود چیزیں ہیں ان سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ون کپ میدہ لیا ہے ون کپ میدے میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جب بیکنگ پاورڈر کو میں لیول کر لوں گی یہ اس کا میں نے پہاڑ نہیں بنانا یہ دیکھیں میں فنگر کے ساتھ ایسے ایسے آپ لیول کر لیں اور اس کو کر لیں میکس اور کریں ایک سائیڈ پر رکھ دیں یہ ہمارا اچھی طرح میکس ہوا سائیڈ پر اب یہ دیکھیں اسی کپ کے ساتھ ہم نے ون کپ لی ہے بسی ہوئی چینی یہ ہم اپنے پاس رکھیں گے پھر جناب ہم دو انڈے ڈالیں گے ایک باول میں یہ دیکھیں یہ ہمارے دو انڈے چلے گیا ہیں جی ہم انس کو ہلکا ہلکا سا پہلے میکس کریں گے تاکہ یہ ٹوٹ جائیں اور ہلکا ہلکے سے میکس ہو جائیں یہ دیکھیں مشین کو چلائے بغیر میں ان کو میکس کر رہی ہوں پھر میں اس کو مشین کو چلاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے ون پہ رکھی ہے سب سے لو سپیڈ پہ اس کے سپیڈ میں ہلکے ہلکے بڑھاؤں گی لیکن ایک دم سپیڈ نمبر ہائیں اس سے آپ کا کیک اس ٹپ کے ساتھ آپ کا کیک بہت سوفٹ اور سپنجی بنے گا یہ دیکھیں ایکز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے یہ ٹیکسٹر چینج کر رہے ہیں اور اپنی جتنے ان کی کانٹیٹی تھی اس سے فائیو سکس ٹائم زیادہ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹر ہو گا ان کا ایکز کا تب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف شگر اچھا شگر کو ہم ایک دفع میں ہی نہیں ڈالیں گے گریجولی ایڈ کریں گے ہم شگر کو اور ٹو ٹو منٹس کے لیے بیٹ کرتے جائیں گے شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پھر ڈالیں گے ہاف کپ آف آئل جس کپ سے آپ نے اپنا میدہ اور شگر میئر کیا ہے سیم آپ اسی کپ سے اپنا جو ہے وہ آئل بھی میئر کریں یہ جو میرا ہاف کپ ہے یہ سیم اسی کپ کے ہاف کا ہے اسی لی میں نے اس سے لیا ہے اب یہ دیکھیں کہ آفٹر ٹو منٹس ہم جو ہمارا میدہ ہے وہ ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ دیکھیں ہم اس کو ہینڈ سے مکس کر رہے ہیں پلاسٹک سپیک چلا ہو آپ کے پاس یا آپ کے پاس وڈن سپون ہو آپ کسی بھی چیز سے اس کو اچھی طرح مکس کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اس کے اندر لمز نہیں رہنے چاہیے اور سموٹ ٹیکسٹر ہو جائے ہمارے میتھڈ کا پھر دیکھیں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں وینیل ایسنس وینیل ایسنس ہم 5 سے 6 ڈاپ ایڈ کریں گے اور یہ ہمارا میتھڈ ہے تیار اب یہ دیکھیں ہم نے ایک پین لیا پین میں ہم نے آئل برش کیا ہے آئل کو برش کرنے کے بعد ہم ڈرائے میدہ اس میں ڈالیں گے اور اچھی طرح اکیلی جو ہے وہ سپریٹ کریں گے تمام طرف اس کو پھیلا لیں یہ دیکھیں ایکسٹر میدہ ہم نکال لیں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ سانچہ تیار ہے اب ہم اپنا آون آن کرتے ہیں آون آن کریں گے ہم جی تقریباً 5 سے 7 منٹ پہلے جو ہم نے ون 80 پر رکھا ہے یہ دیکھیں جتنی دیر میں ہم یہ ڈالیں گے اس میں اپنا میتھڈ ڈالیں گے اس میتھڈ میں سے ہم نے 2 سے 3 ٹیبل سپون میتھڈ الگ کر لیا ایک بردن میں اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے ڈالا کوکو پاورڈر اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد یہ میتھڈ ہم ڈالیں گے اس کے اپنے پین کی اوپر تاکہ تھوڑا سا اچھا سا انچ کی لک آ جائے اور خوبصورت لگے تھوڑا سا میک اپ ہو جائے اس کی ایک کا یہ دیکھیں بلکل اسی پیٹرن سے ہم تھوڑا تھوڑا سے جو ہے وہ فیو ڈرابز جو وہ ڈالتے جائیں گے ہم اس کے اوپر اور کوئی بھی آپ جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ اچھے آرٹسٹ ہیں تو آپ یقینہ مجھ سے بہت اچھے ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے بنائے اور رکھا ان کے اندر ہمارا کیک آفٹر 25 منٹ ریڈی ہے اس کو ہم یہ چیک کریں گے یہ دیکھا ہم نے بلکل کلیر نکل آئے ہیں اگر ہمارا سٹیور تو سمجھے کیک تیار یہ ہم نے نکال لیا اپنا کیک ابھی بہت گرم گرم ہے ہاتھ نہیں لگا سکرہی میں یہ دیکھیں آفٹر 10 منٹ ہمارا کیک ہم نے اس کو چھوڑی کی مدد سے سائیڈوں سے نکالا الٹا اور یہ دیکھیں کیسا زبردست کیک ہمارا بنا ہے ایک کل بنا ہے کہیں سے کم یا زیادہ پکاوا نہیں ہے بلکل صحیح پکاوا ہے یہ دیکھیں کیسا ہمارا مزدار کیک ہے یہ کھانے میں بھی بہت سوفٹ ہے اور موں میں گھلنے والا ہے آپ کھائیں گے آپ کو مزا آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارے کپککک بنے ہیں 12 منٹ کے اندر 12 منٹ کے اندر ہمارے کپککک تیار ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ریسپیز ملتی رہیں